میکروسافٹ پاور پوائنٹ 2010 کے اندر ہمارے پاس ایک اور ٹول موجود ہے اس کو ہم بولتے ہیں سمارٹ آرٹ سمارٹ آرٹ گرافیکلی اگر آپ کوئی انفرمیشن اپنی جو ہے کنوے کرنا چاہیں اپنے آرڈینس کو تو اس کے لیے آپ سمارٹ آرٹ یوز کرتے ہیں سمارٹ آرٹ کو ایکسس کرنے کے دور طریقے ہیں ایک تو آپ پلیس ہولڈر سے جو آئیکن ہے انسرٹ سمارٹ آرٹ گرافیک کر سکتے ہیں یا آپ انسرٹ میں جا کے سمارٹ آرٹ پر کلک کر دیجئے تو ہم ریبن میں انسرٹ پر جا کر کلک کرنے کے بعد سمارٹ آرٹ کو کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک لسٹ آجائے گی اس کے اندر آپ کے پاس لسٹ کی آپشن موجود ہے پروسس فلو کی آپشن موجود ہے سائیکل کی آپشن موجود ہے ہیرارکی اگر آپ کسی آرگنیزیشن کی ہیرارکی وغیرہ دکھانا چاہتے ہیں ریلیشنشپس اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں اورگنیزیشنل ریلیشنشپس میٹرکس کی صورت میں اگر آپ کوئی دکھانا چاہتے ہیں پیرامٹ کی صورت میں اگر آپ کوئی ریلیشنشپ یا انفرمیشن دکھانا چاہتے ہیں وینڈ ڈائیگرامز وغیرہ کی پکچر کی صورت میں اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں تو آپ یہ اس سمارٹ آرٹ کے تھرو کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم بیسک پیرامٹ کی اگزیمپل لیتے ہیں میں پیرامٹ پر کلک کرتا ہوں اور بیسک پیرامٹ پر کلک کرنے کے بعد اکے کر دیتا ہوں تو میرے سامنے یہ ایک پیرامٹ بنا ہوا آ جائے گا اور اس پیرامٹ کے اندر آپ نوٹ کریں گے اب کنٹیکششل ٹیب جو ہے وہ سمارٹ ٹول کا بن گیا ہے اور اس کے اندر مختلف آپشنز میرے سامنے بنی ہوئی آ رہی ہیں آپ اس کے اندر ٹیکسٹ اینٹر کر سکتے ہیں مثال کے طور پر مثال کے طور پر میں نے یہ اینٹر کیا اب اس کے بعد میرے پاس تین کی اپشن ہے لیکن اگر میں اور ایڈ کرنا چاہوں اس کے اندر تو اس کے لیے میں ایڈ شیپ پر کلک کروں گا تو میرے پاس ایک اور اپشن یہاں پر بنی ہوئی آ جائے گی پیرامٹ کے اندر پھر میں لکھ سکتا ہوں اس کے اندر اسی طرح اگر میں کلر چینج کرنا چاہوں اپنے پیرامٹ کا تو میں یہاں سے مختلف کلرز استعمال کر سکتا ہوں اور اس کو چینج کر سکتا ہوں اسی طرح میں اگر کوئی شیپ ڈیفرنٹ شیپ استعمال کرنا چاہوں تو وہ بھی یہاں سے میں استعمال کر سکتا ہوں اور دکھا سکتا ہوں اس کی ری سائزنگ بھی میں یہاں سے کر سکتا ہوں اگر میں کرنا چاہوں اور اس طرح کے مختلف آپشنز جو ہیں سمارٹ آرٹ میں میرے پاس موجود ہیں اور اگر میں اس پر دوبارہ کلک کروں تو سمارٹ آرٹ کھل جائے گا اور میں اس کو دوبارہ سے چینج کر سکتا ہوں جیسے میں چینج کرنا چاہوں یہ ٹول سمارٹ آرٹ کا وینڈ ڈائیگرامز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مختلف قسم کی اور پروسس فلو یا گرافیکل انفرمیشن کا فلو دکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے موسیقی